یہ جو انفال پروڈکشن ہاؤس ہے اس کے قیام کا جو آپ کے ذہن میں یہ خیال جو ہے یہ خاکہ جو ہے یہ کیسے آیا میرا بیجن تھا انفال کو لانچ کرنے کا تقریباً دو سو سے زیادہ جو ہے سترہ گریڈ کے آفیسرز یا اکیڈنی پروڈیس کر چکی ہے اس پروڈکشن ہاؤس میں آپ کن کن ایریاز پر فوکس کریں گے اور جو ہمارے بلکستان کے سکولرز ہیں اور جی ایسی انٹیلیکچولز ہیں ان کی آواز بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے پورے پاکستان تب پہنچے سی ایسیس کے حوالے سے جتنے مختلف سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی پراپر گائیڈنس ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم انفال پروڈکشن ہاؤس کیس خصوصی پروگرام اور تعرفی پروگرام کے ساتھ عطاور امان خیل جی آپ کے خطبت میں حاضر ہے سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ انفال اکیڈمی کا قیام جو ہے آج سے کوئی بارہ سال پہلے عمل میں لائیا گیا اور عدنان جسکانی صاحب کی ایک بہت بری کنٹریبیوشن تھی اور یہ اکیڈمی جو ہے اس وقت بلکستان کی سی ایس ایس پریپریشن پی سی ایس پریپریشن اور دیگر جو ہے اگزام میں کمپیٹیٹیو اس کے پریپریشن کے حوالے سے بلکستان کی سب سے قدیم اکیڈمی ہے اور اس اکیڈمی میں وقتاً فوقتاً نئے نئے جدت کے ساتھ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں پچھلے سال اس اکیڈمی میں ایک نئے نئی چیز کا اضافہ کیا گیا جسے بہت زیادہ سراہ گیا وہ تھا کہ اس اکیڈمی میں ایک لائبریری کا قیام جو تھا وہ عمل میں لائیا گیا اور اس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی کلاسز کے بعد یا پلاسز سے پہلے وہ اپنی سٹیڈی جو ہے وہ کرتے ہیں مختلف کے بکس یہاں پہ آویلیبل ہیں اور اب اس کا ایک مزید اہم سٹیپ جو ہے جو اس حوالے سے اٹھایا گیا ہے سٹوڈنٹس کے لیے اور سوشل بہتری کے لیے وہ یہ ہے کہ انفال جو پروڈکشن ہاؤس ہے وہ اس کا قیام جو ہے عدنان صاحب جو ہے وہ انہوں نے وہ اس میں عمل میں لائیا گیا تو اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان محترم عدنان جسکانی صاحب ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں اس انفال اکیڈمی کے انفال لائبریری کے اور اس انفال پروڈکشن ہاؤس کے اور یہ ساری ان کی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے سیلف ہیلپ کی بنیاد پر بغیر کسی گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن کے بغیر کسی اور کی کنٹریبیوشن کے یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے کی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے عدنان صاحب کی کیونکہ بلوچستان میں میرے خال میں اس طرح کے پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں عدنان صاحب کی طرف آتا ہوں عدنان جسکانی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بہت بڑا کام لیا ہے اور پچھلے بارہ سال سے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں اور آپ اس میں دن بدن بہتری لارہے ہیں میں آپ سے دیریکٹ کوئسٹن کی طرف آتا ہوں یہ جو انفال پروڈکشن ہاؤس ہے اس کے قیام کا جو آپ کے ذہن میں یہ خیال جو ہے یہ خاکہ جو ہے یہ کیسے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عطا ربان خرجی صاحب انفال پروڈکشن ہاؤس کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا فضل رہا ہے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کنٹیویشن دے اور اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو ہے سوسائٹی کے لیے کچھ کرے لیکن اللہ کے فضل کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو بندہ کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ پاک کا اگر فضل شامل ہو تو پھر چیزیں پائے تکمیر تک پہنچتے ہیں تو الحمدللہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بارہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ انفال اکیڈمی جو اپنی کنٹیویشن دے رہی ہے صرف میرا ویجن تھا انفال کو لاؤنچ کرنے کا کیونکہ ہمارے بلوچستان میں آپ کو پتا ہے تعلیم کا ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے اور ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن میں جو بچوں کو کالیج یونیورسٹی لیول پر جو ایڈوکیشن کا لیول ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور بہت زیادہ اس میں کام کی گنجائش ہے تو میرا ویجن دو ہزار آٹھ اور نو میں یہی تھا کہ ایک ایسی اکیڈمی لاؤنچ کی جائے جس میں لوگوں کو یہاں سے باہر یعنی لاہور کراچی اسلام آباد نہ جانا پڑے اور یہی پر وہ اچھی ایک بہترین قسم کی ایڈوکیشن حاصل کریں پرٹیکولرلی سی ایس ایس پی سی ایس کے حوالے سے کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کے حوالے سے اور جو ہے آئیلز اور ڈیگر جو کپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہے اس کے بارے میں انٹرویو کی پرپیشن کے حوالے سے لیکن الحمدللہ اللہ نے اسے بڑا عزت دی اور آپ کو ابھی علم ہوگا کہ جو ہے پچھلے بارہ سالوں میں جو ہے وہ تقریباً دو سو سے زیاد جو ہے سترہ گریڈ کے آفیسرز یا اکیڈمی پروڈیس کر چکی ہے اس میں آپ کی بھی کنٹریبیشن ہے بکرز یا آلسو پارٹ آفتیس اکیڈمی اور جب سے یہ لاؤنچ ہوئی ہے اس وقت سے آپ بھی ہماری فیکالیٹی کی لسٹ میں رہے ہیں اور ہمارے ایڈوائزری بورڈ میں بھی رہے ہیں تو آپ کی کنٹریبیشن تو اس میں جتنے ریسورس پرسنز ہیں ہم تو آپ کے مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو جتنے ریسورس پرسنز یہاں پہ آئے ہیں اور جو پہلے رہ چکے ہیں ان سب کی کنٹریبیشن ہے اصل میں یہ کافلہ ہے آپ کو پتا ہے چلتا رہتا ہے اور اس کو پھر جیسا کہ آپ نے بتا ہے کہ ہم نے لاسٹ یر مارچ میں اس کے اوپننگ کی تھی لیبریڈی کی لیبریڈی ان ریسر سینٹر کی تو اس کا بھی ویجن اصل میں یہی تھا کہ یہاں کے سٹوڈنٹس جو ہے کیونکہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب تین گھنٹے کے لیے سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے تھے سی ایس ایس پی سی ایس کی پرپریشن کے لیے تو ہوتا یہ تھا کہ گھر کے اندر ان کو وہ ماحول ملتا تھا پڑا ہی کا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کوئی سسٹم میکنیزم بنایا جائے جس میں وہ صبح نو بجے سے شام سات بجے تک ہمارے ہی ساتھ ہوں اور یہاں پہ پرپریشن بھی کرے بکس ایچ ان ایوریتنگ اور ایک قوالیٹی انوائرمنٹ ہو اور پھر یہی پہ سی ایس ایس کی پرپریشن بھی کرے تو اس سے بہت زیادہ ہم نے ہماری یہ ایکسرسائز تھی یہ بہت زیادہ سیکسسفل ہوئی اور اب اس سے پہلے تو سال میں لوگ کوالیفائے ہوتے تھے اب ہر روز آپ کو آپ سن رہے ہوں گے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کوالیفائے ہو رہا ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ کے ایک بہت بڑا احسان ہے اور میں اس پہ اپنے تمام فیکالیٹی میمبرز کا اور جتنا میرا جو ٹیم ورک ہے ہماری منیجمنٹ کی ٹیم ان سب کا کنٹریبیوشن ہے اشتران صاحب اس میں جو یہ پروڈکشن ہاؤس جس کا کیا معامل میں لائے گیا ہے آپ کی طرف سے جس پہ آپ نے لازمی بات ہے بہت زیادہ آپ کی فائنیشل بھی کنٹریبیوشن ہے آپ نے اس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اس پروڈکشن ہاؤس میں آپ کن کی نیریاز پر فوکس کریں گے اصل میں اطورمان صاحب آپ کو بتا ہے کہ بلوچستان کا ایک پرسپشن بناوا ہے پورے پاکستان میں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پرسپشن جو ہے وہ چینج ہو آپ آپ کو اس کا علم ہوگا کہ جب ہم لاہور کراچی اسلام آباد جاتے ہیں یا ابراڑ کبھی جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کا جو ایک نام ہے جو امیج ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کی ہلڈی ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکتی ہیں یا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں یا پتہ نہیں کوئی ایسا پرسپشن بناوا ہے کہ ایجوکیشنسٹ موجود نہیں ہیں یا انٹیلیکچولز موجود نہیں ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے انفال پروڈیکشن ہاؤس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچائے اور نہ صرف اپنی آواز پہنچائے بلکہ اس انفال پروڈیکشن ہاؤس سے ہم نئے ٹیلنٹ کو بھی انٹیلیوز کروائیں اور جو ہمارے بلوچستان کے سکولرز ہیں اور جی ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو ایسے انٹیلیکچولز ہیں ان کی آواز بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے پورے پاکستان تک پہنچیں تاکہ پاکستان کے لوگ ہماری آواز بھی سنیں اور ہمارے انٹیلیکچولز کی باتیں بھی سنیں تو بیسک تو یہ مقصد تھا اس کا دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ اکیڈمی کے ساتھ لنک ہے سی ایسے اکیڈمی تو ہم اس میں اکیڈیمک حوالے سے بھی بڑا کام کرنا چاہے تھے ہم اس میں اکیڈیمک حوالے سے یہ کام کرنا چاہے تھے کہ ہم چاہے تھے کہ سی ایسے کے حوالے سے جتنے مختلف سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی پراپر گائیڈنس ہو اور جتنے کوالیفائرز ہمارے ہوتے ہیں ان کوالیفائرز کے بھی سکس سٹوریز ایسپیرنٹ تک پہنچ جائے کہ وہ کتنی مشکلات سے تیاری کرتے ہیں اور پھر وہ ایک تو یہ ویجن تھا دوسرا ہم سیفل سوسائٹی کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہے ہیں ہم یہ چاہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف ایڈیوکیشن ہیلتھ اور مختلف ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایڈیوکیشن کی پروگرام بھی کیے جائے تاکہ مختلف پروفیشنلز یہاں پر آئیں اور مختلف پروفیشنلز جو ہیں وہ اپنی جو رائے ہے اور نالج ہے اس کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں عدنی صاحب یہ جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے حوالے سے تو ابھی تقریباً ایک چیز بڑی کومن سی ہو گئی ہے سوشل میڈیا نے اس کو ریپلیس کر دیا اور وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا اس حوالے سے بڑا ایک تعلق رہا ہے اور آپ کی اس حوالے سے کنٹریبیوشن بھی ہے تو اس سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ابھی یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جوز بن گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلکل اطورمان صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ جب سینفان لاؤنچ ہوئی ہے دوہزار آٹھ سے تو میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا اور جس میں فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے لنکڈن ہے جتنے سوشل میڈیا کے چینل سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں بڑا ایکٹیو رہا ہوں اس میں مجھے اصل میں اسی وقت سے یہ چیز پتا تھی کہ آنے والا دول جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہوگا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو اس کی اہمیت کو جو ہے بلوچستان لیول پہ سمجھ بھی رہے ہیں چندروں لیکن یہ کہ پراپر طریقے سے اس طرح کوئی میکنیزم نہیں بن پا رہا لیکن یہ کہ آنے والے دور میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا وہ بھی ابھی ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے یہ پروڈیکشن ہاؤس لانچ کیا تاکہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف سے پروفیشنل طریقے سے آ جائیں ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں ان ہیں ہمارے تمام سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بیورز ہیں اور لاکھوں میں ہیں وہ سننے والے ہمیں دیکھنے والے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ابھی ہماری پکچر سے ہٹ کے ہم ویڈیوز پر آ جائیں اور ہمارے مختلف ٹاک شوز اور اس طرح انٹیلیکشنلز پروگرام ہو انٹیلیکشنلز کے ساتھ کہ ان کی بھی رائت لوگوں تک پہنچے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا سنگمیل ثابت ہوگا نہ صرف بلوچتان کے لیے اور ایک بلوچتان کی اچھی پرسپشن دے گا گورے پاکستان جو آدن سب محسن چیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ابھی لوگ جو ہے سوشل میڈیا کی طرف وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو مختلف ہمارے چینلز جو ہیں کسی کا نام لیے بغیر اگر ہم بات کریں جو مشہور جو ہمارے انکر پرسنز ابھی انہوں نے اپنی یوٹیوب چینل بنا لیے اور ابھی وہ جو ان کے جا رہی ہے پہلے لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا ٹیلیویجن کے وہ ڈیٹیل پروگرام بھی دیکھتے تھے چالیس چالیس منٹ پچاس پچاس منٹ ملکہ کینٹو بیٹھے رہتے تھے ابھی لوگوں کے پاس چونکہ مصروفیات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ایکٹیویٹیز جو ہے لائف کی حوالے سے وہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہیں تو یہ جو یوٹیوب چینلز وغیرہ جو ہیں ان کی آفادیت جو ہے خضوص سے جب ہم یہ مختلف انکر پرسنز کو دیکھتے ہیں اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے تو میں بیگرز آج سے پانچ سال پہلے سات سال پہلے مجھے اس چیز کا علم تھا کہ یہ تو بہت بڑا ایک ریولوشن لے کر آئے گا اور آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اور میں ہم نے مختلف ٹاک شوز آپ نے ہوسٹ کی ہیں اور میں اس میں گیسٹ بھی رہا ہوں مختلف چینلز پر لیکن یہ کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اب وہ ٹاک شوز اور وہ چیزیں ان چینلز پر اپنی زیادہ افیکٹیو نہیں رہیں جتنا کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوبز رہا ہے تو اب آنے والے دور میں تو افکورس یہ اور زیادہ جو ہے گروہ کرے گا تو اب لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف آنا پڑے گا یہاں پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ آپ کے ساتھ شیئر کرو میری ریسرچ میں یہ چیز تھی کہ ہمارے جتنے علماء حضرات بھی ہیں اور جتنے ہمارے ریلیجیس سکولرز بھی ہیں اور جس میں مساجد بھی ہیں اور جس میں یونیورسٹی کے انٹیلیکچولز ہیں پی ایچڈیز ہیں میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کا آگیا ہے انہیں بھی اب ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف آنا پڑے گا اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کا میسیج لوگوں تک کمنیکیٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہاں اپنا میسیج دینے کے لیے لوگوں کو ایک جگہ اکھٹا کرتے تھے لیکن اب آپ کو پتا ہے اپنے جیسے پتا ہے گلوبلیزیشن کی چینجز کی وجہ سے اب ٹائم بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اب لوگوں کے لیے وقت نکالنا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے تو پھر ایسی کنڈیشنز میں ڈیجیٹل ورلڈ کے ذریعے سے ہم گھر بیٹھے اور اس طرح پروڈیکشن ہاؤس کے ذریعے سے ہم اپنا میسیج لاکھوڑی کروڑوں لوگوں کو دے سکتے ہیں تو اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہ میسیج ہے میں یہ پیخام دینا چاہتا ہوں اس چینل کے توسط سے کہ اب ان سب ریلیجیس سکولرز کو بھی اس طرف سوچنا پڑے گا کہ وہ اگر ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف نہیں آئیں گے تو آنے والے دور میں ان کا میسیج پھر پراپر طریقے سے اس میں ایک بیریئر رہے گا وہ میسیج پہنچ نہیں سکے گا اور پرٹیکولرلی ہماری نوجوان نسل جو یوٹھ ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے سکولرز کی باتیں سنیں اور ان کے جو ہے ایکسپیریئنس سے جو ہے وہ سیکھیں اور پھر اپنی سندگی میں اس کو اپلائی کریں اچھا اتنا صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ اکیڈیمی میں بڑا ایک رچ ریسورس آپ کے پاس پول ہے جس میں ریٹائرڈ بیروکریئرز جو ایون ٹوئنٹی ونٹی ٹو گریئر میں ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے پروفیسر حضرات آپ کے پاس ہے جو اکیڈیمی ہے ہمارا اور جو سیول جو سیٹنگ اس ٹائم جو آفیسرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سر ریسورس پول میں ہے تو ان کے حوالے سے آپ کی کیا پلیننگ ہے خصوصاً اس پروڈکشن آس کے حوالے سے جو جو ان کے حوالے سے یہ پلیننگ ہے کیونکہ افکورس جب میں مجھو تو آپ کو پتا ہے پچھلے بارہ سالوں سے مختلف لوگوں سے اور اس سے بھی زیادہ پہلے سے تعلق رہا ہے تو میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ریسورس پول ہے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے نہ صرف انفال کا بلکہ صوبے کا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس جو قیمتی سرمایہ ہے ہمارا ٹیلنٹ جو قیمتی ہمارا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا کہیں پہلی تو میں نے یہ جو پروڈکشن ہاؤس لاؤنج کیا وہ یہ کہ ان کو ایک بہت سٹرونگ پلیٹ فارم ملے اور وہ جو ریسورس پول ہے وہ اب اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنی نالج کو اپنے وزڈم کو یود تک یا اگلی آنے والی جنریشن تک یا لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکیں تو میں نے اس پہ یہ پلان بنایا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن کے اندر جتنے جو جس سبجک کے ریسورس ہمارا پول ہے وہ اپنے سبجک کے حوالے سے یہاں پہ پروڈگرام کریں گے اور اس پروڈگرام کو ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ سٹوڈنٹس اور وہ جو ہے سیلف ہیلپ کے بارے میں موٹیویشن کے بارے میں جو ہے وہ اکیڈیمیا کے بارے میں مختلف ایریاز میں جو جو جس کی سپیشلائزیشن ہے تو اس کو ہم یہ پلیٹ فارم دیں گے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پیغام کو پورے پاکستان تک دنیا تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ حضرت سب چونکہ آپ کا ایک تعلق جو رہا ہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کی پریپریشن کے حوالے سے رہا ہے اور پچھلے بارہ سال سے آپ اس شعبے میں ہیں آپ یہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو اس میں ایک کمی جو پہلے محسوس کی جا رہی تھی وہ کمی آپ نے پوری کر دی اور یہ صرف سارے بلوثان میں یہ کمی محسوس کی جا رہی تھی اب یہ جو پروڈکشن ہاؤس میں ہاؤس ہے اس میں مثلا آپ جو آپ کے فیکلٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو اب اس طرح بلا بھی سکتے ہیں اور ان کے لیکچرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لیکچر بھی دے سکتے ہیں اس میں مثلا کلاس میں تو پچاس ساٹھ لوگ بیٹے ہوں گے لیکن اگر یہ لیکچرز جو ہیں اس پروڈکشن ہاؤس کے ذریعے ہو جائیں تو پھر اس کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں ہماری پلاننگ یہ ہے کہ انفال پروڈکشن ہاؤس کے ذریعے سے ہم اس میں کیونکہ انفال کی آپ کو پتہ ہے ایک پراپر ویب سائیڈ ہے اور ایک پراپر میکنیزم کے طرح یہ بنا ہے تو اس میں www.anfal.com.pk پوری ویب سائیڈ ہے انفال کی اس ویب سائیڈ پر آلریڈی یہ تمام لیکچرز موجود ہوں گے اور یوٹیوب کے ہمارے جو چینل انفال اکیڈمی اور اس کے علاوہ آدمان جسکالی یہ دونے چینلز پر بھی وہ پروڈرم موجود ہوں گے اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو ٹیلنٹ ہمارا اس کو ایک پلیٹ فارم لے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ فانینشل جو ہے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کمیہ بھی پوری کر سکتے گا فانینشل کو بینیفٹ ہو سکتا ہے تو یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے سبجیکس کے حوالے سے لیکچرز ہوں گے بلکہ ان کے سبجیکس کے حوالے سے ٹاک شوز بھی ہوں گے انٹرویوز ہوں گے لیٹ سپوز ابھی آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو آپ کے اسلامیات کے حوالے سے ہم آپ سے قویشنز کریں گے اور جس طرح آپ ابھی میرا انٹرویو لے رہے ہیں اس طرح ہم آپ کا انٹرویو لیں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ پھر اسلامیات میں آنے والی جو پرابلمز ہیں یا جس بھی سبجیک کے جو ہمارا ریسورس کول ہے اس میں آنے والے جو پرابلمز ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہوگا اس سے سٹوڈنٹ جو بلکستان میں انٹیریئرز میں ہیں آپ کو بتائیں ہماری بہت بڑی ایک لٹ ہے جو کوئٹا نہیں آ سکتی یا افورڈ نہیں کر سکتی اس لٹ کو جو طبقہ ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے ان چین اس سبجیکس کی ماہر جو ہے وہ ان کی رائے جو ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے وہاں پر پوصول ہو جائے ہیں اور ادھان صاحب یہ جو آپ نے اشارہ کیا مثلا ایک تو ہمارے جو بلوستان کا ایک سیریس ایشو ہے کہ یہاں پہ پاپولیشن جو ہے بڑی سکیٹرڈ ہے اگرچہ ہمارے ایریا فارٹی فور پرسنٹ ہے ٹوٹل کنٹری کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیشن سکیٹرڈ ہے دور دور تک لوگ ہیں اور جو ایک مسئلہ جو ہے وہ فائنینشل کنسٹرینٹس کے حوالے سے ہے اکثر لوگ جو ہے ان کے خواہش بھی سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ دور سے مثلا ایک بچہ جو ہے ایک بچی جو ہے وہ تربت سے یا مساخل سے اس کے لئے پوٹ آنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر ایک تو ڈسٹرنس کا مسئلہ دوسرا فائنینشل کنسٹرینٹس کا مسئلہ تو یہ دونوں جو ایشوز ہیں کم سے کم یہ جو آپ کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے اس کے ذریعے سے اس طرح کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی زیادہ سپورٹ ملے گی اصل میں ہم دو چیزوں پر کام کر رہے تھے پہلے تو ہم کر رہے تھے فیزیکل کلاسز پر اب ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف آ گئے ہیں تو ڈیفینٹی ہم آن لائن اور ڈیجیٹل کلاسز کا ابھی جو ہے اس کو ہم اس پروڈکشن ہاؤس کے ذریعے سے اس کا ہم جو ہے وہ اعلان بھی کریں گے اور وہ اس کا بقاعدہ ایک پروپر طریقے سے ایک میکنیزم بنے گا اس کے لئے ہم نے ساری پلاننگ کر لیا اور پچھلے آپ کو بتا ہے کہ پچھلے ہم کئی سالوں سے اس پر ڈسکس بھی کر رہے تھے تو الحمدللہ یہ ویجن جو ہے وہ کوویٹ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا آپ کو بتا ہے کوویٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی تو کوویٹ میں جب یہ وائرس آیا اور اس کے بعد جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ روپ گئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہوا اور اب تک ہم اس چیز کو جس طرح ہم نے پروڈیکشن آہو سب ہی لانچ کی ہے تو وہ سارے جو ہمارے پلانز تھے جو ہمارے پائپ لائن پروجیکس تھے اس کو ہم لانچ کر دیں گے اور نہ صرف یہ بلکہ آگے جانکہ ہم یوت کو جو نوجوان ہیں ان کو بھی یہ پلیٹ فارم دیں گے اگر وہ اس کو use کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسیں زالا تو اب لازم بات ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہر ہمارے جو ریسورس پول ہے وہ کوئی گورنمنٹ کو لازم ہے وہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں یا پی ایچڈیز ہیں ان کے پاس پروڈیکشن ہاؤس کا ریسورس نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ایکوئیپمنٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے یہ اور ایک ایک جو کیمرہ ہے وہ بہت ایکسپنسیب ہے تو یہاں پر آکے وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے بہتر طریقے سے اپنی میسیج کو جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں اور اس میں یہ کیونکہ یہاں پر ایک پروفیسرنل پروڈیکشن ٹیم بھی موجود ہے جو کہ گھروں میں یا وی لاغنگ کرنے سے اس طرح بہتر طریقے سے خاطر خواہ اس کے نتائج نہیں ملتے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا یوٹیوب چینل کھولیں لیکن آپ کو پتا ہے اس کے لیے ایک ریسورس چاہیے پھر ریسورس کے ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ گورنمنٹ سرمنٹ ہیں اور جو ہے وہ جاپ کر رہے ہیں جاپ والے بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پروڈیکشن ہاؤس کو پور ایک پورا دن جو ہے وہ لاؤنچ کرنا اور اس کو چلانا اور اس کو ٹائم دینا تو اس وجہ سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس اکیڈمی کے اندر خود اس کو لاؤنچ کر دیا اور اس کو ہم فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اس کو منیٹر بھی کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ہم بہترین طریقے سے منیٹر کر کے اور اس کو بہترین طریقے سے پروڈیکٹ کریں گے اور نہ صرف ان کو پلیٹ فارم دیں گے بلکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کے پاس ایک آپرچونیٹی بھی لے گی اور بلوچستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بارہ سال پہلے سی ایس ایس پی سی ایس کا ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا بلوچستان میں تو وہ ٹرینڈ کیسے سیٹ ہوا اب یہاں پہ ماشاءاللہ ہم سے سیکھ کر بہت سارے سٹوڈنٹس مختلف جگہوں پہ کنٹیبیوشن دے رہے ہیں اب میں ایک اور ٹرینڈ لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروڈیکشن ہاؤس بنے تاکہ بلوچستان میں اس طرح کے اور پروڈیکشن ہاؤس بنے تو پھر ہر ادارہ اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو جائے اور میری یہ خواہش ہے لانگ ٹرم میں کہ جو ہماری یونیورسٹی کے ایڈیوکیشن ہے جو کالج کے ایڈیوکیشن ہے وہ ایڈیوکیشن تاورو مان صاحب میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزنس کنسلٹنگ بھی ہوں اور مختلف سیشنز لیتا ہوں اینا ٹرینر اور مختلف آپ کے سامنے بھی یہ ایکٹیوٹیز آتی ہوں گی یہ ساری ایکٹیوٹیز جب میں لیکتا ہوں تو میں جب یونیورسٹی اور کالجز کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کالجز میں اس چیز کا بہت بیکیوم ہے کہ وہاں پہ پر پروڈیکشن ہاؤسس نہیں ہیں اور ان کے پاس ریسورس تو ہے لیکن افکورس اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے کیوں اس کو پلان نہیں کر پا رہے یا اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کو اور سکولز کو بھی اس طرح کے جو ہے وہ پروڈیکش پہ کام کرنا چاہیے اور اس کو سوچ ہوگی تو یہ ویجن دینے کے لیے میں نے اس کو لاؤنچ کیا اور میرا آگے یہ ویجن یہ ہے کہ ایسی یونیورسٹی یا کالج انفال بنائے جو کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگوں کو سکل پہ کام کرے کیونکہ آپ کو بتا ہے ابھی پوری دنیا میں وہ بندہ کامیاب ہے جو صرف ڈگری نہیں لے رہا کیونکہ ہمارے ہاں جابز نہیں ہیں آپ کے سامنے ہوگا کہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی جاب نہیں ہے ان کے بھی اپنی ایک limited capacity ہے اور اس طرح private sector میں بھی جابز نہیں ہیں تو انٹرپنیورشپس کے حوالے سے کیونکہ میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں NBDP کا تو پاکستان لیول پہ تو ہم جتنے بھی سیشنز لیتے ہیں تو ابھی ہمارے نوجوانوں کو انٹرپنیورشپس کے حوالے سے بھی چیزیں سمجھنی پڑیں گی تو اس پلیٹ فارم سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور انفال جو ہے وہ ایک آنے والے دور میں انشاءاللہ میرا بیجن ہے کہ انکیورشپسٹی لانچ کرے گی اور وہ انکیورشپسٹی کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل بناے ان کی سکلز پہ کام کریں آپ نے دیکھا ہوگا انکیورشپسٹی کاللجز ڈگریز تو دے رہی ہیں اور وہ اپنے حوالے سے کام بھی سعی کر رہی ہیں لیکن آنے والے دور میں جو چینجز آ رہی ہیں اس پہ کام نہیں ہو پا رہا تو اس ایڈاپٹیبیلیٹی جو ہے ایڈاپٹیبیلیٹی در ایشو ہے ایڈاپٹیبیلیٹی در ایشو ہے اچھا دنے سب جو الیکٹرونک جو ہمارے میڈیا ہے اس کے حوالے سے بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ ان کو ایک شکایت ہے اور یہ شکایت کافیہ تک جینین بھی ہے کہ بلوچستان کو اس میں بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے مثلاً اگر آپ ہمارے جو مشہور جو چینلز ہیں ان کو لینے کسی کبھی ہم نام نہیں لیتے تو اس میں جو بلوچستان کے عوالے سے جو ٹائم بلوچستان کو دیا جاتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ وہ بلوچستان کا ریئرلی شاز و نادر کوئی بندہ آپ کو کسی چینل پر بیٹا ملے گا جو کوئی بات کر رہا ہو ادروائز تو بلوچستان سے نہ کوئی ہوتا ہے نبولوچستان سے ان کے پروگرام ہوتے سارا فوکس جو ہے اسلامباد سے یا کراچی سے یا لاہور سے وہی پہ ہوتا ہے ہمارا ایریا جو ہے وہ بلکل نگلیکٹ ہے تو یہ جو آپ کا پروڈکشن ہاؤس ہے کم سے کم لوگوں کو جو ایک شکایت ہے چینلز کے حوالے سے الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے مثلاً ان کو ایک پلیٹ فارم دوسرا مل جائے گا اور یہ پلیٹ فارم جو آج کل سب سے زیادہ جو افیکٹیو موڈ کمیونکیشن کا وہ یہی سوشل میڈیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بڑا اچھا کوئیشن آپ نے کیا اور بڑا اہم کوئیشن تھا میں پرسنے بھی یہ فیل کر رہا ہوں کہ بلکلستان کے لوگوں کو اصل میں نیشنل ڈیفرنٹ چینلز پر اتنی جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ملی یا اتنا ان کو سپیس نہیں ملا کام کرنے کا اس کی بہت وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بلکلستان کی محرومیات آپ کے سامنے ہیں وہ تو ہر پلیٹ فارم پہ ہم جو ہے فیڈل سے بھی یہ چیز ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں دوسرا ہمارے لوگوں میں بھی کمپیٹنسی کے ایشو ہے ہم نے بھی کبھی بھی اپنے اندر وہ پروفیشنل گیٹ اپ بھی ڈیویلپ نہیں کیا جیسے اب یہ پروڈیکشن ہاؤس ہے تو اگر اس طرح کی پروڈیکشن ہاؤس لاؤنچ ہو جائیں اور لوگ اپنے پروفیشنل گیٹ اپ کو لوگوں کو دکھائیں تو دیفنیٹلی جو ہے لاہور کراچی اسلام آباد میں اور مختلف چینلز پر ان کی بھی نمائندگی ہوگی ایک تو یہ کہ افکورس بلچستان کی نمائندگی کم رہی ہے لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس طریقے سے اپنا پروفیشنل گیٹ اپ بنایا بھی نہیں آپ دیکھیں نا ہماری ایڈوکیشن کا لیول آپ کے سامنے ہے اور ہماری جو انٹیلیکشنل سٹرنٹ کا لیول آپ کے سامنے ہے تو ہم نے بھی اس طرح محنت پر ادھانا صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں یعنی اس وقت پورے بلچستان سے کوئی چینل نہیں چل رہا تو آپ دیکھیں نا یہ کتا بڑا drawback ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں ان کے لیے بہت بڑا question ہے کہ بھئی کیوں ایسے نہیں ہوا اب لازمی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بھی کچھ limitations ہیں ہماری بھی کچھ limitations ہیں اس طرح اور لوگوں کی بھی ہوگی لیکن میں یہ state سے اور of course government سے اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان سے بھی یہ میری گزارش ہوگی بلکہ ایک request ہوگی کہ وہ بلچستان کو اس فورم پر اور اس طریقے سے بھی ان کی proper طریقے سے grooming کریں ان کی nourishment کریں تاکہ وہ نیشنل نیول پر آسکیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس پر سوچنا بہت ضروری ہے اور اگر ہم نے اس پر نہیں سوچا تو بلچستان کے لوگ پھر پیچھے رہ جائیں گے بہت اور اسی وجہ سے ہم نے یہ production house لانچ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آواز لوگوں تک پہنچے اور پھر definitely وہ نمائندگ بھی حاصل کریں اچھا اتنا صاحب ایک تو جو social issues پہ ہے انشاءاللہ اس پہ جو پروگرام ہوں گے اس production house میں وہ تو لازمی بات ہے اردو میں ہوں گے کیونکہ ہمارے لوگ اکسریز جو ہے وہ انگلیش سے نابلد ہیں لیکن جو competitive examination کے حوالے سے جو پروگرام ہوں گے وہ تو چونکہ سارا بی سی انگلیش پہ کرتا ہے تو کیا آپ کا پروگرام ہے کہ انگلیش کے بھی کچھ پروگرام کیے جائے کیونکہ وہ تو CSS کے ریکوائرمنٹ انگلیش ہے PCS کے میرا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں بیٹش کانسل کا certified جو ہے وہ پارٹنر اور ٹرینر بھی ہو بلچستان میں اور میں واحد ہوں اور آپ کو بتا ہم آئیلز کے حوالے سے انٹرنیشنل انگلیش لینگویس ٹیسٹنگ سسٹم کے حوالے سے classes لیتے ہیں انگلیش تو ہمارا ایک ڈیوائن رہا ہے پہلے سے تو ہم تو پرسنلی یہ فیل کرتے ہیں کہ انگلیش پروگرام کے ٹھیک ہے ویورشپ اتنی نہیں ہے لیکن جو اس کے ویورز ہیں اس کے لیے ہم انگلیش پہ ضرور پروگرام کریں گے جو اسپائرنٹ سے کمپیٹیٹیو اگزامنیشن کے جو اسپائرنٹ سے ان کے لیے انگلیش میں پروگرام ہوگے افکورس ایسے رائٹنگ کے حوالے سے پروگرام ہوگے کمپوزیشن کے حوالے سے پروگرام ہوگے اسلامیات پاکستان افیر اور ڈیفرنٹ پالٹیکل سائنس کرنٹ افیر اور آئی آر مختلف ہیں اسے تو اس میں ہم انگلیش کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے اس میں صرف ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے ریسورس پول جو انگلیش بولنے پہ کمفرٹیبل ہے یا انگلیش کے پروگرام کرنے میں کمفرٹیبل ہے تو ان سے ہم انگلیش کے پروگرام کروائیں گے اور جو اردو کے پروگرام بولنے میں کمفرٹیبل ہے ان سے ہم اردو کے پروگرام کروائیں گے اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ ہمارا اردو اور انگلیش دونوں لینگگجز میں یہ پروگرام چلے گا اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے آزادی زیادہ ہے آزادی رائے جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہے باقی جو گورمنٹ کے چینلز تھے اس پہ کچھ آزادی رائے کی کچھ پابندیاں تھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے بھی کچھ پابندیاں ہوں گے رولزین ریگولیشن لیکن یہ کہ اس میں یہ کہ ہمارا جو اپنا انٹلیکچول پھول ہے وہ ڈیفنیٹلی پھر لوگوں کو انگلیش اور ردو دونوں پروگرام میں جو ہے فسلٹیٹ کرے آزادی صاحب چونکہ پچھلے بارہ سال سے آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے اس اکیڈمی کو چلانے کا اور اس حوالے سے آپ کو مختلف ایوارز بھی ایکسیلنس ایوارڈ آپ کو مل چکے اور کئی ایوارڈ آپ کو مل چکے تو ایک تو ان ایوارڈ کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں ہمیں اور دوسرا یہ ان اسی پس منظر میں مثلا آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کے حوالے سے دیکھیں انفال دوہزار آٹھ نو میں لانچ ہوئی اور الحمدللہ پھر یہ جنرلی چلتی رہی اور دوہزار سولہ میں مجھے ساٹا انویشن ایوارڈ ملا اور دوہزار اٹھارہ میں الحمدللہ دو سو بیروکریٹس پروڈیوز کرنے پہ بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ ملا اس کے علاوہ بہت سارے جیجمنٹ کے موقعیں ملے میب میں اور نم میں مختلف جگہوں میں سیشنز اور ایزے ان بی ڈی پی اب اس وقت میں بلوچستان کا کنسلٹنٹ بھی ہوں جو پاکستان میں ٹاپ تھری میں آ رہا ہے الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے اور یہاں پہ جتنے کام کرنے والے اور جتنے رسول سکول ہیں ان سب کی کنٹیبیشن کے وجہ سے ہمیں بھی یہ مقام ملے کہ بلوچستان کو نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان کے مختلف شہر یا ایسے کراچی وغیرہ میں تو ابھی روٹری کلپ کراچی کا ممبر بھی بن گئے تو اب آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں تو افکورس افیکٹیف تو بہت زیادہ ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ساری جرنی کو اب آگے لے کر جانے ہیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آگے اور لوگوں کو بھی موقع ملے کیونکہ ہمارے ہاں بہت لوگوں میں ٹیلنٹ ہے آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے مختلف خطے میں جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں بلوچستان کے ہر ڈسٹرکس کے اندر بہت سارے ایسپیرنٹ ایسے ہیں جن کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بیروکریٹ بنے گا سی ایس ایس پی سی ایس کر لے گا لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم یہ پلیٹ فارم اس وجہ سے بھی دیں گے تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں تک پہنچا سکے کمپیٹیٹوی اگزیمنیشن کے حوالے سے تو اتاور امان صاحب بہت زیادہ چینج آیا ہے آپ نے دیکھا ہے انفال دوہزار نو میں لاؤنچ ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفال کے لاؤنچ ہونے کے بعد ایک ریپیڈ چینج آیا تھا بلوچستان میں اور ریسنٹلی ابھی آپ کو بروکریٹسی کے اندر بہت زیادہ فیمیل اسسسٹنٹ کمیشنر اور ایسپیرنٹس نظر آ رہی ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ کا بہت احسان ہوئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں فیمیل کے نمائندگی ہو گئے یہ بروکریٹسی میں آپ کو یاد ہوگا انیس سو اٹھانوے اور انیس سو اٹھانوے میں صرف ایک فیمیل اسسسٹنٹ کمیشنر تھی اور اب جہنا اب آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سیکشن آفیسر یا اسسسٹنٹ کمیشنر کوئی نہ کوئی فیمیل نظر آ جائے گی تو یہ بہت بڑا چینج ہے تو سوسائٹی میں آپ کو بتا ہے سوسائٹی میں چینج جاتا ہے جب کام کیا جاتا ہے اور اس میں پھر اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں اب بھی بہت زیادہ سکوپ ہے سٹیٹسٹکس کے مطابق سی ایسس میں بلوچستان میں اب بھی بہت سکوپ ہے ایون پچاس سے زیادہ سیٹیں ابھی بھی خالی ہیں اور جس میں جو ہے ہمارے فیمیل کی سیٹ جو ہے ٹین پرسنٹ وہ الگ کوٹا ہے اب سوچنا یہ پڑے گا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرف سوچنا پڑے گا تو یہ فیل کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ تھیاری کرنی چھے اور محنت کرنی چھے اور یہ بہت اچھی ایک ڈائٹ فیلڈ ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر بلوچستان میں جو ٹرین چلتا ہے وہ ڈاکٹر بننے کا ہر شخص کہتا ہے کہ سب سے پہرے وہ ڈاکٹر بننے جب وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا پھر وہ کہہ دے گا اچھا میں ایمپل پی ایچ ڈی کرنوں یا پھر اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کمپیٹیٹیو اگزامنیشن کی طرف آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے انجینئر کی بھی سوسائٹی کو ضرورت ہے لیکن یہ جو خالی سیٹیں بلوچستان کی اتنے عرصے سے کریڈ آور ہو رہی ہیں اس کے بارے میں جو ہے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا سکوپ ہے اب پنجاب میں تو کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ہوتی آپ کے علم میں ہوگا کہ مختلف صوبوں میں کئی ایسے صوبے ہیں جہاں پہ میرٹ جو ہے وہ چھے سو پچاس نمبر اور سات سو نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بلوچستان میں صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف ریٹن کوالیفائی کرنا ہے اور آپ کی سیٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے نہ صرف سیٹ کنفرم ہوتی ہے بلکہ اچھے گروپ میں الوکیشن ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھ رہو اور میرا میسیج ہے اس ویڈیو کے ذریعے اس پیغام کے ذریعے کہ بلوچستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں particularly university colleges کے جتنے گریجویٹس ہیں اس فیلڈ کی طرف یعنی css pcs competitive examination کی فیلڈ کی طرف جہاں انہیں سوچنا چاہیے اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ پرگرام وہ اپنے بچوں کو نہ صرف موٹیویٹ کریں اور بلکہ ان کو اس فیلڈ کی طرف لے کریں ایک چیز میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر css pcs کی کوئی تیاری کرتا ہے اگر وہ css pcs میں کوالیفائی نہیں بھی ہوتا اسم کا جو ہے وہ candidate بن جاتا ہے پھر وہ کسی بھی شعبے میں جا کے ایک بہترین کنٹیبیشن دے سکتا ہے society میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا سکوپ ہے اور خصوصا ہماری فیمل کے لیے بہت بڑا سکوپ ہے تو اس پلیٹ فارم کو use کر کے ہمارے داروں میں ابھی انفال اکیڈمی میں سب سے زیادہ strength آپ بھی کلاس لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب زیادہ فیمل کی strength ہوتی ہے یہ شو کرتا ہے کہ انفال کا کتنا بڑا confidence ہے لوگوں میں انفال کے حوالے سے اور لوگ کتنا trust کرتے ہیں کہ اپنی فیمل کو اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا tribal area ہے بلوچستان کا تو ہمارے کچھ اپنے traditional and norms ہیں لیکن اس traditional and norms کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ سے کوشش کیا کہ انفال میں ایک بہترین پلیٹ فارم ملے فیمل کو اور جتنے بھی لڑکے ان کو بھی اور بہترین guidance ملے ان کو ڈیگر ریسورس پرسن ہے اس گفتگو کا سلسلہ جو یہ آگے بھی بڑائیں گے بڑی مہربانی محترم ناظرین آج آپ نے دیکھ لیا یہ ایک بڑی achievement ہے عدنان جسکانی صاحب کی کہ ایک production house جو ہے اور جو base کر رہا ہے جو صرف accentuate کر رہا ہے education پہ اس کا ایک inception جو ہے کہ آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی عدنان صاحب کے ساتھ ہیں بلکہ آپ لوگ بھی دعائیں کریں اس حوالے سے اور جتنی یعنی آپ اسے دیکھیں گے اور جب کیونکہ اسے students جو خصوصاً students انہی چیزوں سے motivate ہوتے ہیں اور جب parents motivate ہوں گے وہ پھر اپنے بچوں کو بھی motivate کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اور عدنان صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ